بات اسی پر مرتب ہوتی ہے ناظرین اکرام ہمارے اس دور میں جو تسہیلات کا جو معاملہ ہے آسانیاں جو آتی جا رہی ہیں آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی ایک مخصوص جگہ میں جا کر کے بیٹھے اور ٹیلی ویجن آن کر لیں بلکہ مواقع بہت ہیں وہ آسانی تنہ تنہا اکیلے میں اپنی موبائل کے ذریعے سے پوری دنیا کے سیر کر سکتا ہے پوری دنیا کے مناظر دیکھ سکتا ہے وہ ہر طرح کی مناظر دیکھ سکتا ہے ہر طرح کی جگہوں کا معاینہ کر سکتا ہے کئی لوگوں سے اپنے تعلقات رکھ سکتا ہے بات چیت کر سکتا ہے اور صرف وہ اکیلہ جانتا ہے اور وہ جس کے ساتھ اس کا رابطہ ہے تیسرے آدمی کو اس کا تعلق بھی نہیں رہے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا البتہ اللہ سبحانہ وتعالی کے علم میں یہ بات ہے ناظرین اکرام یہ اور اس جیسے بے شمار آیت ہیں یہ قرآن مجید کی جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے جبکہ یہ آیتیں ہمیں سبق دے رہی ہیں یہ ہمیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے دلوں کے وسوسوں کو جانتا ہے ہماری ایک ایک ادا پر رب العالمین کی نظر ہے ہماری آنکھوں سے متعلق ہماری زبان سے متعلق یا ہماری دلوں کے وسوسوں سے متعلق ہماری تنہائیوں سے متعلق کوئی جانتا ہو نہ جانتا ہو رب العالمین کی نظر رب العالمین کا علم ہمیں گھیرے ہوئے ہیں ایسے میں ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی کی پکڑ کا احساس ہونا چاہیے تو ان سارے چیزوں سے جو گناہ ہمارے لئے آسان سے آسان ہوتے جا رہی ہیں یہ حقیقت میں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین جب کسی سے ناراض ہوتا ہے اور کسی کو اپنے غصے کا شکار بناتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا غصہ جب کسی پر ہوتا ہے اور اللہ تعالی کسی کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے گناہ کو آسان بنا دیتا ہے اس کے لئے برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرے لئے تو یہ سارے چیزیں آسان ہیں دراصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے چونکہ اپنے سے دور کر دیتا ہے اس وجہ سے اس کے لئے گناہ آسان ہو جاتے ہیں برائیاں اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں خدم خدم پر اس کے لئے ہر چھوٹی موٹی برائی بلکل ایک طرح کا عام معاملہ ہو جاتا ہے ایسے شخص کو اللہ سبحانہ وتعالی کی پناہ میں آنا چاہیے